یوں تو سرکار کی کرامات ہر کسی سے وابستہ اور انگینت ہیں لیکن سرکار کے کوٹری شریف میں قیام کے دوران عرصہ درازتے بے شمار افراد آپ کو خانے کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھتے رہتے ہیں اس وقت کم اکم اچھارہ سال پرانا ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ پیش خدمت ہے یہ بزرگ قاری محمد رمضان صاحب ہیں جو حیدر آباد میں لاکھانی مسجد میں تقریباً چالیس سال امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے ان کی اپنی زبان سے ایک ایمان افروز واقعہ کرامت ملائدہ فرمائیے ناغین محترم یہ ہمارے قاری محمد رمضان صاحب ہیں جو کہ حیدر آباد میں مقرب بہت خوشی ہے کہ ہم قاری صاحب کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو برور قبلہ و قعبہ سیدنا ریاض احمد بہرشاہی مدد اللہ العالی سے آج سے برکھوں پہلے خانے کا مسجد نبوی شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ عبدت میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور انہوں نے ہمیں بہت پہلے آگاہ فرمایا تھا اور مرشیر پاس سے بھی اس کی تذریف ہوئی تھی لیکن قبلہ و قعبہ سیدنا ریاض احمد بہرشاہی مدد اللہ العالی کے فرمانے پر اس کو راز ہی رہنے دیا اور آشکار نہ فرمایا لیکن آج جبکہ حضر اکوت چاند اور خلا کے اندر اللہ کی بشمار نشانیاں عظمت گہرشاہی پر ثابت ہو چکیں تو اب اس کی ضرورت بھی محسوس ہوئی کہ ہم حضرت صاحب کی حیات ظاہری میں ہی ان سے موقع سے فائدہ اتھائیں اور ان کی ہی زبانی وہ تمام واقعات کھن لیں جو کہ مرشیر پاس سے باپستہ ہیں عمر کا تقاضہ بھی ہے حضرت سخت علیل ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کرن فرمایا اور یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ان کے صحابزادے جناب تر فراہ صاحب جنہیں جن سے ہم افتدامتا ہم گستوگو بھی کریں گے وہ زیادہ تر اس پر روشنی ڈال سکیں گے محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں وہاں پر درستے قرآن اور بیسرے اور مکتی محمد صاحب سید کاسم علی شاہ بکاری نے مطلع علیہ سے بھی شرف ملاقات ہوئی ہے آپ نے شرف ملاقات کیا اور ان کا بیدار کیا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جو میری روحانی قیتیت حضرت سید ناری آزمت گوز شاہد مزدلہ علیہ سے من کر وہ بتانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ سورج کو شرف دکھانے کے براور بات ہے کرم فرمائے آپ نے مہربانی فرمائی اب ہمارے کچھ سوالوں کے جوابات آپ انہائت فرمائے گا آپ نے کس سال یعنی کون سے سن میں آپ نے حج کیلئے تشریف لے گا بھائی دوستو عزمزلہ اس سے جانا کبولہ جانے گا جدے کا امت ہو پیسے اگر ٹیک لگا لے تو مہربانی لیکن ٹیک لگا لے پیسے آپ آرام سے چکیہ دے گی ہم سکو مجھے کوش یاد پرتا ہے مجھے مجھے دی ہمیں کنیس سو پاکی اچی ہمیں کنیس سو اچی پیاسی نے جے اچھا وہی سے ملاقات ہوئی وہ کناباتے دیکھی آدمی تن رہ جائے کہ یہ ساد ہے یا پرشتہ ہے یا کیا ہے ایسے چیز میاں پر کرائی کہ کچھ کہنے نہیں سکتا اللہ ہم تاریخوں میں ہو سکتا اللہ عالم اس پار آج اسے ہو سکتی ہے کیونکہ خاص مجھے یاد نہیں ہے تاریخ سب سے بہت ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جنت کا سید جوڑنے کا کھائی نہیں تھا وہ کھرایا گیا ایسے ہر سے توٹ توٹ گیا ہاں یہ کہ ہوتا ہے نا شکریہ نا شکریہ مقوتہ ساتھ کہ ہوتا ہے اور یہ وہ ہستی ہے جو انسان اگر دوڑے بھی تو نہ ہو سرائے یہ تو ان کی مہربانی ہے آپ کو ذکر بھی کچھ انعیت فرمایا وزیبہ بھی عطا فرمایا ہمارے ہاتھ ہی کھولتے تھے اچھا تو وہ رمضانوں کے دن تھے یا حج کے دن تھے اچھا تو رمضانوں سے آپ چلے گئے اور حج کر کے واپس پشک لائیں تو حضرت صاحب آپ کے کیسے آپ نے پہچانا کہ یہ کوئی ولی ہے یہ سب سے پہلے آپ کو کیسے پتا چلا یہ بیان ہے تو مش کا عشت چھپائے سے نہیں چھپتی ایسی چیز ہے اللہ والوں کی نظریں کی آنکھ ہمیں وہ کشش ہے خود بخود بہتا ہی چڑھا جائے قرآن میں میں بڑی کرام ہے تیرے کتی ہسی سے ملاقات ہوئی آپ کی کتی بھدرو گیا کتی اور ولی سے انہوں نے ملایا آپ کو یہاں کچھ یار ہے آپ کو کہ کون ہندوستان کے اٹھے بھضرو خوضہ باقی بھی خوضہ باقی بلا ہے خوضہ باقی بلا ہے خوضہ باقی بلا ہے خوضہ بھائی میری حمد نہیں ہے اپنا بہت تہیر دینے کی اچھا مہینہ بھائی سارتاں جب ملتے ہیں وہ اس کے صورتے میں ملتے ہیں ایک مولی میں یہاں مختلف بھائی بھائی کئی بھائی بھائی کئی بھائی کئی بھائی کئی بھائی کئی بھائی کئی بھائی ایک دوڑانی شہرہ دیکھا جو پرام نہیں پڑھ سکتی تھی شہرہ کو دیکھنے کی یعنی ملتے ہیں شہرہ سبحان اللہ 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 ہزاروں کی تعداد میں اللہ ہوتا تو وہ پیسے کہاں سے ان کے پاس آتے تھے کوئی پوچھا آپ نے کہا کہ ان کے پاس آتے تھے نہیں بھائی یہ تھا انہوں نے نہیں اچھا بارہال اچھا انہوں نے ہاتھیا لیو فرشاہ نہیں ہو یہ لو پیسے اللہ ہوتا کب سے کب دو ہزار دو ہزار ہوتی ہے ملکات کا ملکات کبھی ہو رہے آپ نے ان سے یہ بھی پوچھا ہوگا کہ اب کب آپ سے کہتے ملکات ہوگی اب دوبارہ زندگی میں اچھا بتایا کہ مجھے ہیزاران میں سے ہیزاران میں سے ہیزاران میں سے ہوگا اچھا آپ سے ہمارے اور بھی سے لیکن انشاءاللہ آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے تو زندگی نے وفا بھی کی تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملکات کرنے ہیں ہاں انشاءاللہ تو میرا خیال ہے لوگوں کی تسلیقی بھی یہ بیان کافی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرگار کو سمجھنے کی توفیق حضا کرنا ہے اور آپ کو نصیت کرنا چاہیں لوگوں کو بس سب سے بڑی بات یہ سرگار کے بارے میں کہ سرگار میں قبر کریں لوگ میں یہ کہوں ہوا کہ ایسے آدمی میں ایسا نہیں آتے یا اللہ سے ولی ہے اللہ انہ علیہ اللہ ہے را خوفنا لہیم وراہم یا حسنون بے شک وہ لوگ ہیں خودتی شدخان کی خود خود برد ہیں جی 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 بہرحال اور لوگ یہ قدر کرنا کسی سے بہکانے میں نہیں آنا اللہ بہت بڑی بات آپ نے کہا ہے جی جی بہت 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 مہربانی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سہت ہے عادل آتا فرمائے جی کرنه کی بہت بے کتاو یہ جی جی بہت 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 رہنا ہے میلے نہیں بھی آگا خات اچھا نمازوں کے اوقات نے بھی پھارا نا اوقات میں تو خات گئے خات گئے روزہ آپ کے ساتھ پھول کرتے ہیں یہاں اچھا خجور ہے خجور ہے خجور ہے ایک یہ دو خجور ہے خاتے سے اچھا یہ بھی ہم کو بتا نہیں جو چات خاتے سے اچھا اچھا اور کیا رویا کرتے ہیں خمد صلی اللہ کی طرف دیکھتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ اللہ حبید حبید اللہ آپ کو تو زندگی کے انمولین بڑے یاد آتے ہوں گے بہت زیادہ اللہ نہیں مہرانی بہت زیادہ بہت زیادہ وقت نے لیا جو دل دل پاسی اکتا ہے نظر یہ مکمل کتاب میں ان سے پہلے تکی سے تھوڑے تھوڑے اپتے رہے بہت زیادہ میں کچھ